اگر محبت نہ ہو تو کسی کا ذکر سنتے بھی نہیں کرنا تو دور کی بات ہے اور اگر محبت ہو جائے تو اس کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر کرتے ہی نہیں ہیں تو رب نے جب کہا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُن میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو جن کا ذکر رب کرتا ہے اور رب کا ذکر کرنا اس روح زمین پر قیامت تک ان کے ذکر کی دھوم مچی رہتی ہے یہ رب کا ذکر ہے عرش پر الگ کرتا ہے فرش پر الگ کرواتا ہے اور یہ ذکر تب ہوتا ہے کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے محبت کے بغیر ذکر نہیں کرتا تو قرآن مجید نے فرمایا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوگے اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے دو محبتوں کا ذکر ہے اللہ کا بندے سے محبت کرنا اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا تو وہ بندے جن کا اللہ سے رشتہ محبت قائم ہو جائے وہ صرف محب ہی نہیں رہتے وہ محبوب بھی ہو جاتے ہیں مگر سمجھنے والی بات یہ ہے محبوب بات میں بنتے ہیں خدا کے محبوب پہلے ہوتے ہیں کسی شخص کو اللہ کی محبت کی حاضر نہ کر دے اس وقت تک بندہ اس رب سے محبت کرنے کی توفیق نہیں پاتا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ نوراوی ہے اب وقت قلیل ہے میں عبارت میں نہیں جانا چاہتا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو قرآن نے کہا تھا ان کو لاؤں گا اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا آپ یہ ترتیب قرآنی دیکھئے نہیں فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا یوں نہیں فرمایا ترتیب یہ فرمائی کہ پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت کے فیر سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اب اس کی تعیید اور تفسیر حدیث سے متفق علیہ سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما لے اسے محبوب کر لیتا ہے تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل انی احبہ فلانا یا فأحببتہ فلانا مجھے فلان سے محبت ہو گئی ہے اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا بس ایک کچھ ہے جو ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعضوں سے محبت ہو جاتی ہے اسے اور کچھ نہیں ہوتا پر بعض بندوں سے محبت ہو جاتی ہے تو گویا اولیاء سے محبت کرنا سنت الہی ہے اولیاء سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے کون ہے جو خدا کی سنت کو روک سکے یا بدل سکے ولیوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت کو کون ختم کر سکتا ہے یہ قیامت کے دن تک اللہ کے ولیوں کی محبت کے چراح اسی طرح جلتے رہیں گے تو جبریل امین کو بلا کے فرماتے ہیں مجھے فلان سے محبت ہو گئی جبریل امین پوچھتے ہیں باری تعالی تو اب میرے لیے کیا حکم ہے میرے لیے کیا حکم ہے اس کی غیرت علویت کا تقاضہ ہے کہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا پہلی بات کہی اسے کچھ نہیں ہوتا مگر محبت ہوتی ہے اب دوسری بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا مگر دو کاموں میں شریک بناتا ہے دو کاموں میں شریک اور شریک بناتا ہے دو کاموں میں پر پھر بھی شرک نہیں ہوتا ایک تاجدار کائنات پر درود پڑھنے کے وقت کل ملائکہ کو اپنا شریک بنا لیتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے مشارکت کے ساتھ بھی پر درود پڑھتے ہیں تو بندوں نے ارکیہ باری تعالیٰ تُو نے حضور پر درود میں فرشتوں کو تو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہم چو رہ گئے فرمایا تم بھی میرے ساتھ شریک ہوگا تم دورے شریک ہو جاؤ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو ایک حضور کے درود و سلام میں مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے یہ اشتراک ہوتا ہے شرک نہیں بناتا اور ایک ولیوں سے محبت کرنے میں مخلوق کو اپنا شریک بناتا ہے اشتراک کراتا ہے شرک نہیں کرتا جبرئی کرمی پوچھتے ہیں میرے بھی یہ ہوگا چاہے کرنا افعہ بھی بھو جبرئیل اب تو بھی محبت کر اسے اب کہاں جبرئیل کہاں بڑھنے کی نبی یہ بستی کہاں جبرئیل کہاں پاک پتن کہاں جبرئیل کہاں معروف کرخی کہاں جبرئیل کہاں اویس کرنی کہاں جبرئیل کہاں شمسو لارفین سیالوی کہاں جبرئیل کہاں شہنشاہ بغداب کہاں جبرئیل کہاں حضرت بابو جی سیدنا غلام مہی الدین میں نے زندگی کی پہلی زیارت ان کی 1963 میں مقام تحجد پڑ کی تھی تو میں وہ منظر آئی تک نہیں بھوجتا بہت باتیں ہیں مگر وقت نہیں ہے کیا کہیں تو اب کہاں یہ بندے اور کہاں جبرائیل امین اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کر فیحبہو جبریل متفقہ لے حدیث پر جبرائیل بھی اس بندے سے محبت شروع کرتے ہیں محبت کرتا ہے پھر جبرائیل امین پوچھتا ہے باری تعالیٰ اب آنگے کیا آرڈر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو کل فرشتے جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے میرے ونی سے محبت کریں وَثُمَّ جُنَادِ فِي السَّمَا وَفِی رِوَایتِ فِمَّ جُنَادِ فِي أَحْلِ السَّمَا فَيُحِبُّونَهُوا أَحْلُ السَّمَا پھر ندا دی جاتی ہے اور کل اہل آسمان ملائکہ اس نگری میں بسنے والے رب کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ارے لوگو آپ کو محبت بعد میں پہنچی پہلے ان کی محبت کی دھوم آسمانوں پر مچی تھی پھر جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں پھر پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرے محبوب کا معاملہ ہے اب اور کیا کرنا ہے فرمایا ثُمَّ يُودَوْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ اب تم سب زمین پہ اترو اور یہ محبت پاک دلوں میں جا کے رکھ دو لوگوں کے دلوں میں ڈال دو تاکہ میری مخلوق میں بندے بھی اس میرے بندہِ ولی سے محبت کریں تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ اندھے انسان جب کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو از خود محبت نہیں کرتے وہی شخص محبت کرنے کی توفیق پاتا ہے جس کے دل کو رب اپنے بندہِ بحبوب کی محبت کے لیے چُنتا ہے جس کے دل کو رب نے چُنائی نہیں علماء کیا کوشش کرتے ہیں ان کے دل کیسے بدلیں گے رب نے ان کے دل کو اس قابل نہیں سمجھا کے میرے محرِ علی سے محبت کریں ان کے دلوں میں رب نے اپنے ولی کی محر نہیں رکھی محر نہیں رکھی محبت نہیں رکھی کہ وہ اس کے میرے علی سے محبت کریں وہ اس کے میرے خوصے جلی سے محبت کریں وہ اس کے میرے نبی سے محبت کریں جب رب نے دل ہی نہیں چُنا تو وہ محبت پر تنقیص نہیں کرے گا اعتراض نہیں کرے گا تو اور کرے گا لہذا رب کی محبت نے ولیوں کو زندہ کر دیا رب کے ذکر نے ولیوں کو زندہ کر دیا اور وہ زندگی عبدالعباد تک رہے گی